بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ویلکم تو مائی چینل آپ دیکھ رہے ہیں ہورین کوکنگ این ولوک اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں آپ کے ذاکھوں میں میں آج بنانے جا رہا ہوں علو بیگن کی سبزی انشاءاللہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی ذاکے دار بنیں گی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اس کا طریقہ جو بھی ہے جی یہ میں نے سب کچھ کاٹ کے یہ سامنے رکھ دیا آپ کے یہ آدھا کلو میں نے بیگن لیے تھے آدھا کلو والو لیے ہیں اور یہ میں نے مسالہ جات جو ہیں ایک ایک چمچ ٹی سپون ڈال دیا ہے اس میں دو در ٹماٹر ہیں پانچ سے چھے ہری مرچ ہیں اور پیاز ہیں میڈیم سائز کے دو تھے یہ ان کو میں نے کاٹ کے رکھ لیا ہے اب ہم سب سے پہلے ایک کڑائی لیں گے کڑائی میں آئل کو ڈالیں گے اور جیسے ہی آئل ہلکا کڑائی میں آئل ڈال رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے کڑائی میں آئل ڈال دیا اور یہ میں نیچے آگ جلانے لگا ہوں اور آئل ہمارا کچھ گرم ہو گیا ہے یقیناً اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پہلے سب سے بینگن کو فرائی کر لیں گے اچھے بینگن کی شد اصل میں دو طریقے ہوتے ہیں ایک فرائی کر کے بنانا اور ایک بغیر فرائی کے بنانا انشاءاللہ کسی وقت میں بغیر فرائی کے بھی آپ کو بنا کے دکھاؤں گا اور آج کے جو ہے نا یہ میں فرائی والے بنا رہا ہوں یہ بھی بہت زبردست ہیں انشاءاللہ اور آپ نے جیسے زیادہ جو ہے نا یہ میں نے آئل میں یہ بینگن سارے ڈال دی ہیں اور میں نے کہا بتا رہا تھا آپ کو کہ اس کو زیادہ بھی آپ نے جلانا نہیں ہے ہلکا سا اس کو بس فرائی کرنا ہے جیسے ہی اپنا بتا دے گا اور جیسے ہی یہ فرائی ہو جاتا ہے یہ ہلکا ہو جاتا ہے یہ اوپر آ جاتا ہے اور اس کے بعد آپ نے اسے ایک پلیٹ میں نکال لینا ہے اور جو یہ آئل آپ نے ڈالا ہے یہی آپ کے کام آئے گا آپ نے اسی آئل میں پیاز فرائی کرنا ہے پیاز کے ساتھ پورا مسالہ اسی میں کیونکہ جو آئل آپ نے ایک بار ڈالا ہے وہ پوری ہنڈی کے لیے کافی ہے یہ آپ نے ایسے اسے جیسے یہ دیکھیں یہ ہلکا سا ہوا ہے آپ نے ایسے اس کو پلیٹ میں نکال لینا ہے پلیٹ میں نکالنے کے بعد اس کو آئل کو آپ نے اچھے طریقے سے وہ نکال کے سارے اور اس کے بعد اس میں پیاز ایڈ کر دینا ہے کیونکہ اس میں دوبارہ آئل گرم ہونے کی ضرورت نہیں ہے پہلے ہی آئل ہمارا گرم ہے اور یہ دیکھیں یہ پیاز اس میں ڈال دیا اور پیاز ڈالنے کے بعد اسے تھوڑا کام ہلائیں گے جمعہ کے ساتھ اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں ٹوماٹر اور سبز مرچ ہے وہ بھی ایڈ کر دیئے گے اور اہم چیز ہوتی ہے مسالہ اگر آپ کا مسالہ اچھے طریقے سے بھوج جائے اچھے طریقے سے بن جائے تو بہت ہی زبردست ذیکیدار آپ کی ہنڈی تیار ہوتی ہے کوئی بھی رسمی ہے مگر اس کا مسالہ جو ہے نا وہ اس کو تیار کرنا بہت اہم اور بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ جب مسالہ تیار ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے نا یہ میں نے ہلڈی کا ایک چمچ اس میں ڈال دیا ہے یہ بھی بہت ضروری ہے اور اس کے ساتھ ہی باقی کے جو میں نے مسالہ جاتھ رکھی ہوئے تھے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ایک ٹی سپون ہے اور ریڈ مرچ جو ہے لال چلی جسے آپ کہتے ہیں ریڈ چلی اسے ہم خود گھر میں تیار کرتے ہیں اس میں ادرک لسن ہر چیز ہمارے شامل ہوتی ہے یہ اس میں یہ بھی ہم نے ایڈ کر دیئے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ کو مسالہ کی شکل سے ہی پتا چل رہا ہے کہ بہت ہی زبردست مسالہ جو ہے وہ تیار ہو گیا اب ہم نے اس میں آلو ایڈ کر دیئے سب سے پہلے کیونکہ وہ تو پہلے ہی ہم نے فرائی کر کے رکھے ہوئے ہیں بھنگن تو تھوڑا سا آلو جو ہے وہ بھی اچھے طریقے سے مسالے میں مکس ہو جائیں گے تو پھر ہم اس میں بھنگن بھی ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد اسے اوپر سے کور کر دیں گے جس سے یہ ہلکا سا اسے دام آ جائے گا تو انشاءاللہ بہت ہی زبردست اور زیادہ دار ہمارے آلو بھنگن کی سبزی ریڈی ہو جائے گی جی ماشاءاللہ یہ ہم نے اوپر سے کور کر دیا اسے اب اسے ہم سے زیادہ اس کو ٹائم نہیں چاہیے کیونکہ بھنگن ہمارے پہلے ہی بنے ہوئے تھے اسے ہلکے سے پانچ سے سات منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت ہی زبردست یہ تیار ہو چکا ہوگا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی رنگت ہی بتا رہی ہے کہ بہت زبردست اور پیاری ہماری ریسپی تیار ہو گئی ہے اب ہم اسے میں پلیٹ میں نکال کے بھی آپ کو دکھاؤں گا یہ الحمدللہ ہماری بہت ہی آسان سی ریسپی علو بھنگن کی ریڈی ہو گئی ہے اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیں نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں دعاوں کے ساتھ اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی ذرا سے بھی اچھی لگی ہو تو چینل کو سسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل ایکن کے بٹن تو کو دبا دیا کریں دوستوں رشداروں عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں آپ لوگوں کی محبتوں کا آپ لوگوں کی سپورٹ کا آپ لوگوں کی دعاوں کا بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ حافظ اللہ نگے بان